ان میں سے ایک ہے کردستان کرد مومنٹ کی اوپر ٹرکی کی ہم خبریں کب سنتے آ رہے ہیں پی کے کے ٹیلیسٹ آرگنیزیشن ہے اور فلانا ہوا پھر عراق وار کے اندر بھی صداح حسین نے جو امریکہ نے الزامار لگایا اس میں وہ کہتے ہیں جی کرد کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی اس نے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی ایران والے جہاں کرد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں سیریا کے اندر لائم لائٹ میں آیا دائش کے ساتھ جی کون لڑ رہے ہیں امریکہ کس کو ہیلپ کر رہے ہیں کرد فائٹرز ہیں وہ کرد یہ کرد کون ہے یہ نسل کون ہے یہ لوگ میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا میں نے آپ کو سلطان سلاودی نے یو بی کا فرز لیکچر میں حوالہ دیا تھا کرد نسل تھے یہ خود بھی تو کرد یہ جو نسل ہے یہ میپ کو آپ دیکھیں تو یہ ان چار ممالک میں یہ سپریڈ ہوئے ہیں ٹرکی سیریا ایران اراک ان چاروں ممالک کے اندر ہیں سپلٹ ہوئے ہیں یہ یہ پیچارے کیوں سپلٹ ہوئے ہیں سلطان در عثمانیہ کے اندر یہ سارے ایک ایرمیسٹریٹیو یونٹ کے اندر آتے تھے جس کو سلطان عام طور پر کردستان کے طور پر ریفل کر دیا کرتا تھا یہاں پر کرد رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ازادی اپنے شناخت کی اور اپنی اس کی جب یہ ٹریٹی آف سیلوز ہوئی تھی اور سائیک سپیکو اگریمیٹ وہ ہوا تھا ایک حصہ دینا تھا ان کو کردوں کو ایک حصہ ان کرد کے لیے بھی تھا ان سے وعدے کیے ہوئے تھے آپ ہمارا ساد ہوگے اور ہم آپ کو آپ کا اپنا ملک دیں گے اور نوازہ تو بہت تھا جس طرح لیبنان جو ہے لیبنان کوئی ملک نہیں ہوتا تھا کوئی صوبہ بھی نہیں ہوتا تھا اس نام کا صرف انگریزوں نے اور جو یورپیانس نے انہوں نے دیکھا یہاں ایک کرسٹین کمیونٹی یہاں پہ بہت ہے اور ہمارے ہی سارے ہیں یہ تو کیوں نہ ہم ان کو ایک الگ سے ملک بنا دیں تو لیبنان بنا دیا عرب کرسٹین عرب کا ایک الگ ملک بنا دیا نواز دیتے ہیں اس طرح کرد کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا انہوں نے لیکن جب جنگ ازادی کیا تھا تو ایک نے سٹارٹ کی اور وہ سارا اس کے اوپر جب چلے حلاق بالکل فرق چلے گئے آٹ آف کٹرول ہو گئے اور انگریزوں نے اور جو یورپیانس نے انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ مائدہ کر لیا ٹھیک ہے بھئی ہم مائدہ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ یہ سارا انیتولیا پورا انیتولیا انکلوڈنگ استنبول والا علاقہ یہ آپ کا ہے یہ ٹرکی ہے ہم ایک نولیج کرتے ہیں ہم آنتے ہیں سے اور کرد کے ساتھ وعدہ خلافی ہو گئی اور جو وہ بورڈر پنا کے چلے گئے اچھا ٹھیک ہے بھئی یہ سیریہ ہے یہ فلانہ یہ اس میں یہ سپلٹ پہ آگئے ہیں شروع کا جب ٹائم تھا جب یہ جنگ ازادی چال رہی تھی اور جب یہ ہوا کہ ہم اس سلطرت عثمانیہ کو ہم وہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں تو کچھ کرد جو تھے نا یہ اتنے زیادہ انٹی جو کہتے نا اس جنگ میں نہیں گئے تھے بہت زیادہ انٹی نہیں ہوئے تھے مومنٹ نہیں بنی تھی کردوں کی لیکن اس کے بعد جب نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے اندر مصطفیٰ کمال نے ٹرکی رپبلک بنا دیا اور ٹرکی ہے ترکوں کا ان کی ایڈنٹیٹی کو اور ان کی فریڈم کو جو ہے نا اس نے ڈرائے کیا کہ کوئی الگ سے کچھ بھی نہیں نا میں اٹانمی ملے گی ایک صوبہ ان کو نہیں ملے گا جہاں پہ یہ اپنی حکومہ چلا سکیں وہ بھی نہیں تسلیم کیا کچھ بھی نہیں اور آلدھو شروع میں تو یہی جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی تھے انہوں نے جب تک سولیڈ نہیں آسکے تھے گراؤنڈ میں نہیں آسکے تھے شروع کے سالوں میں تب تک ایک اچھے باتیں کرتے تھے وعدے تو اچھے کر لیتے تھے لیکن جب ان کا سولیڈ ہو گیا اور خلافت بھی ختم ہو گئی اور وہ ڈینجر بھی ختم ہو گیا تو انیس سو پکچیس کے اندر پھر کیا ہوا کرد نے کہہ دیا کہ نہیں اب ہم بغاوت کریں گے اور بغاوت کس چیز میں اپنی ازادی کے لیے کرد اپنی ازادی کے لیے اور سلطرت عثمانیہ کو بحال کرنے کے لیے یعنی انہوں نے یہ ریلیج کیا اس سے اچھے تو انہوں نے انہوں نے رکھا ہوا تھا سلطرت عثمانیہ کی بحالی کے لیے تو وہ جو law بنایا تھا اس نے کہ کوئی اگر سلطرت عثمانیہ کو بحال کرنے کی بھی بات کرے گا تو وہ بغاوت ہوگی بسی لیے اس کا background یہ والی بات ہے کرد مومنٹ تھی اس کا background اور پھر 1984 سے یہ ہوا ہے کہ بقاعدہ ایک پی کے کے جو نام ہے اس کا جو کرد فائٹرز کا یہ جو اپنی ازادی کے ایک تحریک چل رہی ہے جنگ کے سریعے یہ ایک militant مومنٹ ہے یہ 1984 سے ہے یہ اور 1990 سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری جو حصہ ہے اس پہ کافی حصہ پہ ان کے ایک عمد چلتی اس طرح کا موال بنا رہا تھا یہ کافی حصہ تک اور ان کا rebellion جو ہے اب یہ جو پی کے کے والا rebellion ہے یہ انتہائیس سیکولر اور مارکس فلسفے والا ہے کومنزم فلسفے والا جو ہے یہ مومنٹ ہے جس کو ایون یورپ نے کومنزم کی وجہ سے ہوتے ہوئے غالباً ایک بہانہ کر کے تو ٹرکی کی بات مانن کے اس کو ٹیررسٹ آرگنیزیشن مانا ہوئے تسلیم کیا ہوئے تو کرد ہیں جن کے ساتھ ٹرکی کا ایک پولیٹیکل مسئلہ تب سے لے کے اب تک چلتا جا رہا ہے وہ آج کل کی سیاست میں بھی اس کا ایک رول ہے وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی